تقریر میں اس کا ذکر نہیں کریں گی اس دفعہ تھوڑا سا مہتاد رویہ اختیار کریں گی لیکن انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پاکستان کا ذکر کر ہی ڈالا ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ دوہزار چوبیس کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خیفت نہیں آئی جو ہے کوویڈ نائنٹین میں کس طرح ویکسینز پہنچائیں دنیا بھر میں بنگلہ دیش اس وقت جو ہے پاکستان سے تو کہی آگے ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالباسد کر رہے ہیں پات اب بھی یو این میں ورلڈ کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری کے لیڈر اسپیز دے رہے ہیں تو بنگلہ دیش نے جو اسپیز دی ہے بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر شیخ حسینہ نے جو اسپیز دی ہے اس کو لے کر پاکستانیوں کو لگی ہے مرچی ساتھ ہی ساتھ کچھ کنٹریز بہت ساری کنٹریز جن کی بھارت نے help کی تھی انہوں نے بھارت کو لے کر کافی positive باتیں کہی ہیں بھارت نے جو vaccine پہنچائی تھی اس کو لے کر positive باتیں کری ہیں گوائنا بہت ساری countries ہیں آپ کو پتا ہوگا covid کے ٹائم پہ ہم نے بہت ساری countries کو covid vaccine starting میں ہی پہنچا دی تھی اس کو لے کر بھارت کی تعریفیں ہو رہی ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے last میں کرتے ہیں اس topic پہ ڈیٹیل ہوئے بات please channel کو subscribe کرے گا خطاب میں انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کس طرح کوشش کر رہا ہے مختلف areas میں اور کس طرح poverty کے خلاف ایک جنگ کر رہا ہے climate changes کی بھی انہوں نے بات کی لیکن دیکھتا میں یہی ہوں کہ شیخ حسینہ ایک politician تو ہیں لیکن ایک بعض لوگ evolve ہوتے ہیں اور اور وہ statesman یا stateswoman بن جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ شیخ حسینہ صاحبہ نے تقریر بڑے اچھے انتاثے کی لیکن جب انہوں نے اور میرا خیال تھا کہ شاید اپنی تقریر میں اس کا ذکر نہیں کریں گی اس دفعہ تھوڑا سا مہدات رویہ اختیار کریں گی لیکن انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پاکستان کا ذکر کر ہی ڈالا اور جو ان کی so called یا جو بھی آپ کہہ لیجئے freedom struggle تھی یا liberation struggle تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ تین ملین بنگولی مارے گئے اس میں ہلاک ہوئے اس struggle میں اور سارا پاکستان کی فوج نے یہ کیا تو اس کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں شیخ حسینہ اس سے جو ہے اس تاریخ کے اس ورک کو کیوں الٹا نہیں سکتی پلٹ نہیں سکتی ایک civil war ہوئی اس میں دونوں طرف سے زیادیاں ہوئی ہیں اور جس کا پیلڈر مشرف جب بینگلہ دیج گئی بھی تھے دوہزار پانچ میں انہوں نے ریگریٹ بھی کیا تھا لیکن شیخ حسینہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو formally apologize کرنا چاہیے اب جب تک اور یہ بھی بات سامنے رہے کہ دس آٹھ یا دس سپریل دوہزار انیس سو چھوٹھتر کا جو ٹرائپارٹ آئیٹ ایکریمنٹ ہے پاکستان بینگلہ دیش اور بھارت کا اس میں جو آرٹیکل سکسٹین ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ماضی کو بھول کر اب آگے چلیں لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈن مشرف جب گئے تھے بنگلہ دیش تو انہوں نے ریگریٹ ضرور کیا تھا اب ہمارا تو خیال یہی تھا کہ آگے بڑھیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کی یہ خواہش ہے کہ معاملات آگے چلیں کیونکہ سابق وزرعاظ عمران خان نے تو فون بھی کیا تھا بنگلہ شیخ حسینہ کو پھر خطوط بھی رکھے گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مومنٹم ٹوڑ گیا مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ بعض وقت یہ جس قسم کے سیشنز ہوتے ہیں ملٹی لیٹر فورمز کے تو وہاں پہ موقع ملتا ہے سائیڈ لائن پہ ملقاتوں کا مجھے نہیں معلوم کہ آیا ہم نے شیخ حسینہ کیونکہ ہمارے وزرعاظم بھی نیو یارک میں تھے تو کیا ہم نے شیخ حسینہ صاحبہ کے ساتھ ملقات کی کوئی پروپوزل پیش کی تھی ان کی طرف سے تو نہیں آ سکتی وہ تو آئیم شور لیکن کیا ہم نے کوئی ایفٹ کی تھی بہینڈ دس سینز کے یہ ملقات ہو جائے اور اگر کی تھی تو کیا جواب ملا بنگلہ دیش کی جانب سے یہ اس کے بارے مجھے علم نہیں ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے یقینی طور پر ان فارملی یہ بروش کیا ہوگا سبجیک ڈھاکہ میں ہمارے ہائی کمیشنر نے لیکن شاید ان کو کوئی اتنا پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملا ہوگا بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ دیش آپ سیپریٹ ہو آپ کو لگتا ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ تھا دیفنیلی انڈیا کا ہاتھ تھا تو بنگلہ دیش علیدہ ہوا تھا نا پاکستان سے میں آپ سے کہوں یہاں سے بھاگ جائیں نکل جائیں یہاں سے آپ نکل جائیں گے ایکچولی ریزنز یہ ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح ابھی امپورٹڈ حکومت کے پیچھے سازش تھی اسی طرح جب بنگلہ دیش علیدہ ہوا تھا تو اس وقت بھی پروپر سازشے ہوئی تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیدہ ہوا تھا سازشے بنگلہ دیشوں کے خلاف ہوئی تھے بنگلہ دیش کے خلاف کیوں نہیں اس وقت بھی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی تھی پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش تھی جس میں انڈیا کامیاب ہو گیا تھا چلیں انہوں نے ہم سے علگ کر دے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جی بالکل یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت نے پاکستان سے کہیں آگے ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہمارے ملک کی طرح جو ہے میر جعفر اور میر صادق کم ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے بنگلدش کو آگے بڑھانے میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے دیفینیٹلی جب سپورٹ ان کی ہے ایڈمنیسٹریشن ان کی تھی بیک اینڈ پہ وہ سپورٹ کر رہے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سے آ جا گئے ہیں بڑھنے سے پہلا قطع کلامی معاف کیونکہ یہ آپ کے بات سے ویری مچ ریلیٹیو بات ہے ہمارے دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹرز بلائے جاتے تھے مانے جاتے تھے ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ انیس سو دوہزار چوبیس کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خفت نہیں آئی ہے جی ہاں بلکل یہ آپ نے درست فرمایا اس لیے یہ خفت آئی ہے کہ پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج سے پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا علامہ اکبال میڈیکل کالج سے ایوب میڈیکل کالج سے خیبر میڈیکل کالج سے اچھا چاند کا میڈیکل کالج سے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کیا کیا پاکستان کو سنایا گیا ہے بانگلہ دیس کی طرف سے بانگلہ دیس آپ کو پتا ہے 1971 میں بھجود میں آیا اس کے پہلے اسے اسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے پہلے وہ ہندوستان ہی تھا پھر آپ کو سب کچھ پتا ہیسٹری بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہوا کیا تھا بانگلہ دیس کیسے کریٹ ہوا شورٹ میں بتاتا ہوں سیکھ جو موجیب تھے ان کی پارٹی اور جو یہاں پر ویسٹ پاکستان میں الیکشن میں کھڑی ہوئی ان کی پارٹی کا بہومت آ گیا بٹ ان کے ساتھ سین یہ ہو گیا کہ ان کو پرائی منسٹر بہومت آنے کے بعد بھی ان کی پارٹی کو پرائی منسٹر پت کا موقع نہیں دیا وہاں پر جو تھے اپنے کیا نام تھا ان کا بھٹو انہوں نے بول دیا وہاں تم یہاں ہاں اس طریقے کی ڈائیلوگ باجی شروع ہو گئی ڈیفرینسز آ گئے بانگلہ دیس میں جوڑ دستی اردو تھوپنے کی کوسس کی گئی جو کی بیسیکلی بانگالی سپیکر ہیں ہی وہ تو انہوں نے بانگالی کلچر کو ہی اپنا پرائیورٹی بنایا اور بس اس وجہ سے بیباد بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر بھارت نے بھی بہت ہیلپ کی اور بانگلہ دیس وجود میں آ گیا جس کو لے کر بھارت بہت بہت لمبے سمجھ سے ایک پرابلم ابھی تک جھیل رہا ہے شرن نارتھیوں کی اس ٹائم پہ جو سیویل وار ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھارت میں بہت سارے بانگلہ دیس ہی آ گئے ہندو مسلم سب آ گئے اور وہ بھارت میں جو سیمہ ورثی سٹیٹ ہے ان سے سٹلی راجیوں میں سیٹل ہو گئے آسام ہو بانگال ہو اور وہاں پہ جو بھی راجی ہیں آپ کو پتا ہے بانگلہ دیس سے ہمارے ساتھ بھارت کی سب سے بڑی سیمہ بانگلہ دیس کے ساتھ ہی ہے تو بانگلہ دیس سے جو بھی لوگ آئے وہ سیٹل ہو گئے اور ایک کروڑ لوگ اس ٹائم پہ تھے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنے ہو گئے ہوں گے تو یہ پرابلم بھارت کو جھیلنی پڑی اور آج بھی جھیلنے بھارتی ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا کیا تھا پاکستان بانگلہ دیس سے الگ ہونے کے بعد پاکستان نیچے ہی گیا اب بانگلہ دیس اوپر ہی گیا اب پاکستان کی آج کرنسی دیکھیں اب بانگلہ دیس کی کرنسی دیکھیں عبدالباسد کو بڑی مرچی رکھتی ہے سیکھ حسینہ نے جو بولا ان کا ایک ہی ہے پاکستان اوفیشیل طور پر معافی مانگے اوفیشیل طور پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو کیا کہنا دوستو اس ٹاپک کی بارے ہیں پلیس کومنٹ میں پید آئے دے چلو